ناظرین آج آپ کو نائنٹی نائنٹی نائن کا ورلڈ کپ فائنل اور پاکستان کی عذیتناک شکست سے جڑی تلخیادیں بتائیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ کھیل اور کھلاڑی سے متعلق تمام معلومات آگ تک پہنچ سکے اتوار کا دن تھا جون کی تبتی دپہر تین بجے کے قریب ہم ٹی وی کے سامنے ٹک ٹکی باندھیں بیٹھ رہے آنکھوں میں چمک تھی اور دل میں یقین لیکن دیکھتے ہی دیکھتے دل میں ٹیم کے ناقابل تسخیر ہونے کا گمنام یقین میں بدل چکا تھا بھروسہ اس لیے بھی تھا کہ ابھی کچھ ہی ہفتے قبل پاکستان نے اس پیلے لباس والی ٹیم کو ہرایا تھا اور کیا ہی ہرایا تھا وسیم اکرم کا وکڑ لینے کے بعد پویلین کی جانب دور لگانے کا منظر دے کر مجھے کیا پورے پاکستان کو یقین ہو چکا تھا کہ یہ ورلڈ کپ ہمارا ہی ہے یقین اور بھروسہ اپنی جگہ لیکن اس ٹیم کے ساتھ کچھ دل بھی لگا لیا تھا ایک نو عمر بچہ جب اپنے گرد موجود افراد کو ٹی وی پر نظر آنے والے گیارہ خلاڑیوں کی وجہ سے خوشی سے نحال پائے گا تو وہ اور کیا کرے گا خیر سوا تین بجے میت شروع ہوا اور پھر کچھ ہی دیر میں منظر بدلنے لگا دل ڈھوپنے لگا پاکستان کی بیٹنگ لڑکھڑاتی ہوئی پویلین لوٹنے لگی اور شین وان سے نفرت ہونے لگی صورتحال بھام کر امی ابو نے ذہن بنانے کی کوششیں شروع کر دی ہار گئے چھوڑو بند کرو بند کر دو ٹی وی کیا فائدہ مگر ہم تو اس تیز رفتار بولر کو دیکھنے بیٹھے تھے جو کسی بھی وقت میچ کا فانسہ پلٹ سکتے تھے اتنی سمجھ کہاں تھی کہ 133 رنگ کا دریفا کرنا تقریباً ناممکن ہے ساڑھے آٹھ بجے دنیا دھندلی نظر آنے لگی آنکھیں آنسوں سے بھگ گئیں پاکستان 1999 کا ورلڈ کپ فائنل ہار گیا اور زندگی میں پہلی مرتبہ دل ٹوٹ گیا لیکن 1999 کے ورلڈ کپ کے فائنل کی شکست عذیتناک بھی تھی اور زلط عمیز بھی رات روتے روتے سو گئے اور صبح اٹھے تو ہمسائیوں رشتے داروں اور ہر دوسرے انکل نے کچھ ایسے الفاظ بولے جو اس ننے سے ذہن میں پتاخے پھوڑنے کے لیے ہی کافی تھے میچ فکس تھا، پھینک دیا، بک گئے، بیچ آئے 1999 کی ٹیم کے لیے دکھ اس لیے بھی زیادہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی عام ٹیم نہیں تھی انتہائی بات صلاحیت کھلاری کا ایک ایسا مجموعہ تھا کہ اس میں وقار یونس، مشتاک احمد جیسے مایہ ناز بولر بامشکل جگہ بنا پاتے ہیں ایک خصوصی انٹرویو میں جب وسیم اکرم سے پوچھا گیا تو وسیم اکرم کا کہنا تھا کہ پاکستان میں لوگ ابھی سے یہ سمجھ بیٹے ہیں کہ یہ ورلڈ کب ہم جی چکے ہیں میرے لیے یہ عزاز کی بات ہے کہ میں اتنے بات صلاحیت کھلاریوں کی کپتانی کر رہا ہوں نائنٹی نائنٹی نائن کے دوران ملک میں شدید تناؤ تھا وہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کی متعدد مرتبہ امدہ کار کردگی کا مظاہرہ کیا لیکن یہ ممکنہ طور پر ایک عظیم ٹیم کے حیراتے شولوں کی آخری پھڑ پراہٹ کی مانی تھی تو پھر یہ بات کیسے مان لیں کہ سعید انور، عبد الرزاق، شویب اختر، سکلین مشتاک، محمد یوسف اور وقار یونس جیسے مایہ ناز کھلاری کوئی ونڈے ورلڈ کپ نہیں جیت پائے اس ٹیم میں کوئی نہیں تھا ایک مایہ ناز اوپنر جیسے کمنٹیٹر دنیا کرکٹ کا سب سے دلکش منظر کہتے تھے ایک ایسا سپینر جس نے آف سپین بولنگ کو نئی جدت بکشی اور دوسرا نامی گیند مستعریف کروایا لیجنڈ بلے باز، انزمان ملک، ابرتے ہوئے آل رنڈر، عبد الرزاق اور دنیا کے تیز ترین فاسٹ بولر، شویب اختر جہاں مہمج یوسف کی بیٹنگ صلاحیت اور کلاس قابل دید تھی وہیں مہین خان کی اگلی ٹانگ پر مارے گئے چھکے بھی اور ان سب کے کپتان دنیا کرکٹ کی تاریخ کے سب سے عظیم بائے ہاتھ کے فاسٹ بولر وسیم اکرم تھے تاہم اگر انہی کھلاریوں کے کیریئر دیکھیں تو ایک دو کے علاوہ زیادہ تر وہ نہیں پاسکے جس کے وہ حق دار تھے کھلاری جن کے کیریئر کا اختتام شاندار ہونا چاہیے تھا وہ کہیں گم ہو گئے اور ساتھ ہی وہ نسلیں بھی جو ان سے متاثر ہو کر کرکٹ میں آنا چاہتی تھی سعید انور جیسے اوپنر کی تلاش آج بھی جاری ہے خود اعتمادی کا فقدان ویسا ہی ہے اور وہ آج بھی بلے بازوں کی لائن لگنے میں دیر نہیں لگتی لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اگر بیس جون نائنٹی نائنٹی نائن کی شام ورلڈ کپ وسیم اکرم نے اٹھایا ہوتا تو آنے والے سالوں میں یہی کرکٹ سے منسلک نظام کو ضرور تقویت مل دی ایک دہائی میں دو ورلڈ کپ جیتنے سے عالمی سطح پر پاکستان کی اہمیت میں اضافہ ہوتا اور کرکٹ کے حوالے سے کیے جانے والے فیصلوں میں اس بات کا بھی وزن ہوتا لیکن اس کے برعکس پاکستان کے حصے میں سپارٹ فکسنگ سکینڈل آئے اور بس جگد ہسائی ہوئی جب اس ٹیم کے اکثر پرانے کھلاڑی دو ہزار تین میں کرکٹ کو خیر بات کہ گئے تو اس کے بعد یک جا کی جانے والے ٹیم یقیناً ایک عظیم ٹیم کا متبادل نہیں تھی یہی نہیں پاکستان کا روایتی جارہانہ انداز بھی جاتا رہا اور پرفارمنس بھی گرتی گئی ہم ایک عظیم ٹیم سے ایک انتہائی معمولی ٹیم بن گئے اس سال بڑوں کی جانب سے بولے گئے کم سے کم تین جھوٹ مجھے آج بھی یاد ہے ایک یہ کہ ہم کارگل کی جنگ نہ جیتے نہ ہارے دوسرا یہ کہ فوجی حکومت بہت اچھی ثابت ہوگی اور تیسرا یہ کہ ہار جیت ہوتی رہتی ہے یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہماری نسل اور پاکستان میں کرکٹ کے مداہوں کی زبانوں پر یہ جملہ کہ اگر یہ ہو جاتا تو وسیم اکرم ٹاس جیت کر پہلے بولنگ کر لیتے اگر سعید انور بلے باس بلے کی گریپ تبدیل نہ کرتے تو وغیرہ وغیرہ اگر یہ ورلڈ کپ جیت جاتے تو شاید کچھ نہ بدلتا بنوے کے بعد کیا بدلاتا نظام کلچر میں کون سی تبدیلی آئی تھی ہاں ایک نسل کا دل نہ ٹوٹتا کرکٹ سے دل اچارڈ نہ ہوتا دل کا کیا ہے دل مان بھی جائے لیکن جب دو دہائیوں میں پانچ مرتبہ ایک ہی کرتب درائے جائے تو خفقی بنتی ہے لادرز کے میدان پر کھیلے گے اس فائنل نے واقعات کے ایک ایسے تسلسل کو جنم دیا جو آج تک تھم نہیں سکا اکیسویں صدی میں داخل ہونے سے قبل چند بہتر فیصلوں کے ذریعے کرکٹ کا ہی نہیں پوری قوم کی سندھ کا تیون کرنے کا بہترین موقع ہوایا گیا اور آج میرے جیسے زمرز یہی سوچتے ہیں سندگی جبرے مسلسل کی طرح کاٹی ہے جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں